چیکن شامی کباب ہمارے ماشاء اللہ بہت ہی مزے گئے بنے ہیں اور ابھی میں ان کو فریز کرنے لگا ہوں صرف دکھانے کے لئے بہت نکالیں ہمیں فریز میں ہی پڑے ہوئے تھے تو آپ ہی ان کو ضرور بنائیے گا انشاء اللہ بہت ٹیسٹی بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لگو لیخ اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیکن شامی کباب جو کہ بنانا بہت ہی اثان ہے اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چکن شامی کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چنوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتے ہیں اور بس بول ہے سکر ہے تقریباً ایک کلو اور سب سے پہلے ہم اسے بوائل کریں گے اور اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک آئیڈ کرنا ہے سالوں میں ہمارے پاس یہ ریڈ سیلی پاوڈر ہے جو گئے ہے تین ٹی سپون اور اس کے بعد نمک وہ بھی سیم کونٹیٹی میں ہے تین ٹی سپون اور گرم مسالہ یہ تقریباً ڈیر ٹی سپون ہے اور کٹا ہوا زیرہ بلکل باریق نہیں یہ بھی تقریباً تین ٹی سپون ہے اور یہ جو دھنیا پاوڈر ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈیر ٹی سپون لیسن اور پیاز کا لیدہ لیدہ ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ان کا پانی ہے اور مکمل طور پر خوش کر لیا ہے کیونکہ شامی کباب جب بھی بنایا جاتے ہیں تو اس میں موسچر کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ چکن شامی کباب کا ٹیسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہو سکے اور یہ اچھے طریقے سے اپنی شیپ شامی کیا وہ دے سکے اسے ایک کلو چکن تھا جو کہ بولنس تھا اور ہم نے اسے بوائل کر کے ریشے ریشے کر لیے اور ایک کلو چنہ دال تھی جس کو ہم نے پریشر ککر میں بلکل گلا لیا اچھے طریقے سے اور تقریباً بارہ پیسز دیسن کے تھے جن کو ہم نے بریق چوب کر لیا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور تکین میڈیم سائز کے پیاز دے ان کو اچھے طریقے سے چوب کیا ہے اور ان کا پانی نکال لیا ہے اور تقریباً بارہ سے تیرہ ہری مرچیں تھی بلکل جو بریق ہوتی ہیں تیز والی ان کو بھی اچھے طریقے سے چوب کر لیا ہے اسے پہلے ہمارا پیسٹ ہم اس کو چکن کے اندر شامل کریں گے تینوں چیزوں کا ہری مرچ پیاز اور لیسن ہمارے پاس جو دار ہیں تقریباً ایک کلو کے قریب وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور باقی کے ایلو مسائلیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے دال کیونکہ گرم ہے تو میں اس کو بھی ہاتھ سے نہیں کسی چمچ یا کسی اور چیز کے مدد سے مکس ہو رہوں گا اس کے اندر اس کے لئے کھلا برتن استعمال کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو رہے ہیں میرے پاس ابھی نہیں تھا تو آپ نے ضرور کھلا برتن استعمال کرنا اور ہمارے پاس ہے ہنڈ چوپر اب اس کو مزید آگے ہم بریق کریں گے اس میں گرینڈ کریں گے الحمدللہ ہمارا بیٹھ رہا ہے وہ تیار ہو گئے اور ابھی ہم نے جو آگے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شامی بنانی ہے اور اس کو اس کی اس لئے شیو دینی ہے تو اس کے لئے یا تو ہمیں شامی میکر چاہیے اگر شامی میکر نہیں ہے تو آپ گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں ابھی کوئی برتن لینا ہے اور اس میں یہ تھوڑا سا بیٹھر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لنا بسم اللہ الرحمن اللہ کو گلاس کا ضرور ہی اس کو راس کرنا نیچے اور اسی گما دینا چکن شامی کباب ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی مزے گا بنے ہیں اور ابھی میں ان کو فریز کرنے لگا ہوں صرف دکھانے کے لئے بات دکھاتے ہیں ہمیں فریز سے فریز میں ہی پڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ بہت تیسٹی بنیں گے آج کے لئے اتنا ہی مجھے جاز دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور انشاءاللہ آئندہ ایسی اور ریسپی اس چینل پر آپ کو ملے گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور چکن شامی کباب بنا کے ضرور کھائیے